آج میں بنانے لگی ہوں مٹر پلاو اور ساتھ میں بناؤں گی پکوڑے آپ میں سے کون کون یہ بنا کے کھاتا ہے مٹر پلاو کے ساتھ بڑے مزے کے لگتے ہیں پکوڑے جب بناتے ہیں نا مٹر والے چاولوں کے ساتھ تو یہ مٹر میں سبزی منڈی سے لائی تھی تو دیکھیں ابھی تھوڑے تھوڑے یہ ایسے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے تو میں نے کہا آج ان کو نہ میں کسی سائٹ پہ لگائی دوں اور سبزی منڈی میں یہ فریش آلو بھی آئے ہوئے ہیں سسٹر کافی پوچھتی ہیں تو میں نے فل ڈیٹیل کے ساتھ ویلوگ اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک بار نہیں کافی بار آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوئے تو آپ وہاں سے جا کے ساری انفرمیشن بھی لے سکتے ہیں اور ساتھ یہ پالک منگوائی ہے میں نے کہا تیاری کر لوں نا جس دن بھی یہ دو کام کرنے ہونا تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ چیزیں رکھی ہیں میں زیادہ دیر کھڑی نہیں ہو سکتی تھک جاتی ہوں کچن میں سپائن ایشو کی وجہ سے تو میٹھا جو ہے وہ کمپیوٹر پہ اپنا کوئی پروجیکٹ بنا رہا ہے تو میٹھی کو میں نے کہا آ جاؤ میٹھی جو ہے نا وہ یہ مٹر نکالنے ہوں انار کے دانے نکالنے ہوں میٹھی ان کاموں پہ بڑی خوش رہتی ہے کہتی ہے ماما مجھے دے میں آپ کو نکال کے دیتی ہوں ایک سسٹر نے بڑا پیارا کمنڈ کیا تھا وہ کمنڈ آگے بیچے ہو گیا تھا کہ آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ کی ایک اور بیٹی ہو الحمدللہ اللہ تعالی نے جو اولاد میرے نصیب میں لکھی تھی وہ دی ہے میں اس کی ہر نعمت پہ شاکر ہوں الحمدللہ میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے انسان تو پھر خوشات سے بڑا ہوئے نا تو آپ جتنی آگے بڑھاتے جائیں تو الحمدللہ میں نے یہ چیز کبھی نہیں سوچی جو چیز میرے پاس نہ ہونا اس کے بارے میں میں نے کبھی نہیں سوچا جو ہے الحمدللہ میں اسی پہ شاکر ہوں تو باقی سسٹر نے کہا تھا کہ یہ نہیں دل کرتا کہ بیٹی اور ہو تو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں یقین کریں اور دیویا کہ پیدا ہونے سے پہلے مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا لیکن جب بیٹی ہوئی ہے تو بالکل اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے یقین کریں میں تو کہتی ہوں کہ جب دعا مانگے تو یہ ہی مانگے کہ اللہ تعالی بیٹی دے ٹھیک ہے بیٹے بھی پیارے ہیں لیکن بیٹیوں کا کوئی نعمل بدل ہے ہی نہیں ہو بھی نہیں سکتا تو بس جی یہ دیکھیں میں نے اپنی جو تیاری ہے نا وہ آج کے کھانے کی کر لی ہے اور ساتھ میں نے یہ شامی کواب چکن کے بنائے ہیں ان کو میں فریز کرتی پہلے تو میں مٹن کے زیادہ بنا کر رکھتی ہوں تو اس دفعہ میں نے کہا چکن کے بناتی ہوں تو یہ بھی بنا لی ہیں تو بس اب ان کو میں نے سٹور کر لینا ہے ریسی پی آپ کو چاہئے تو انشاءاللہ میں اپنے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں گی وہاں سے آپ کو مل جائے گی تو میرے چینل کا نام ہے جی سپر سموٹ مام